نیتو کپور کا ایک پوسٹ سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے انہوں نے اس پوسٹ میں اپنے بیٹے رنویر کپور کی ایکس گلڈفرین کے نام لیے بغیر بہت کچھ لکھ دیا ہے آپ کو بتا دے بولیوڈ کی خوبصورت ایکٹرسوں کے ساتھ رنویر کپور کا ڈیٹنگ کی خوب چرچیں رہیں خاص طور پر دپیکہ پادکون اور کیٹرینہ کیف کے ساتھ رنویر کی رومانٹک لائف خوبصورتوں میں رہی ہے لیکن اب رنویر کی شادی ہو چکی ہے آلیہ بھٹ کے ساتھ اور ان کی ایک بیٹی بھی ہو چکی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ رنویر کی لائف میں پرانے دنوں کی حلچل ختم نہیں ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ رنویر کی ماں یعنی کی نیتو کپور نے ایک عجیب و گریب سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا ہے انہوں نے اس پوسٹ میں جو لکھا ہے وہ لوگوں کو حیران کر رہا ہے لوگ سوچ میں پڑھ رہے ہیں کہ آخر ماجرہ ہے کیا دراصل نیتو کپور نے ایک پوسٹ میں لکھا ہے صرف اس لیے کہ اس نے ساتھ سال تک تمہیں ڈیٹ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تم سے بھی شادی کرے گا نیتو یہی نہیں رکھی اور انہوں نے آگے لکھا کہ میرے چاچا نے ڈی جے بننے سے پہلے چھ سال تک میڈیکل کی پڑھائی کی تھی اب یہ صاف نہیں ہے کہ ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ نیتو نے یہ بات لکھ کر سوشل میڈیا میں پوسٹ کیا ہے لیکن اتنا تو ہر کوئی سمجھ گیا ہے کہ یہاں پر رنویر کے پچھلے رشتوں کا ذکر کر رہی ہیں رنویر کے دپی کا پادکون اور کیٹرینہ کیف کے ساتھ کافی سال تک رشتے چلے ہیں یہاں تک کہ وہ کیٹرینہ کیف کے ساتھ لیو انڈ ریلیشنشپ میں بھی رہے ہیں اور ان کا اتپریبن 6-7 سال رشتہ کیٹرینہ کیف کے ساتھ چلا ہے وہی کہا یہ بھی جاتا ہے کہ رنویر کیٹرینہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے لیکن وہ ممکن ہو نہیں پایا کیونکہ سب جانتے ہیں کہ رنویر کپور کے پیرنٹس نہیں چاہتے تھے کہ وہ کیٹرینہ کے ساتھ شادی کریں مددے کی بات پر آتے ہیں جب نیتو کپور نے یہ پوسٹ شیئر کرا اس کے بعد کیٹرینہ کیف کی ماں یعنی کی سوزین کا سنسکاروں کو لے کر ایک پوسٹ آیا ٹھیک نیتو کپور کے پوسٹ یہ کچھ ہی دیر بعد جسے فینس نیتو کی پوسٹ کا ریپلائی مان رہے ہیں کیٹرینہ کی مدر نے انگلیش میں ایک پیج پر لکھا ہے جو ایک سی ای او کو دی جاتی ہے اب لوگوں نے اس پوسٹ پر بھی کومنٹ کیے ہیں ایک یوزر نے کومنٹ کرتے ہوئے کہا پرفیکٹ جواب جیسی ماں ویسی بیٹی دونوں کے لیے میرے دل میں کافی رسپیکٹ ہے ایک دوسرے یوزر نے کہا پرفیکٹ رپلائی ممم موڈ آن نیتو کپور کے پوسٹ کے بعد لوگوں میں کافی نارازگی ہے نیتو کپور کو لے کر ایک یوزر نے ان کی پوسٹ پر کومنٹ کرتے ہوئے لکھا نیتو کپور ہمیشہ کیٹرینہ کیف کے خلاف رہی ہیں اور اب وہ ان کے بریک اپ کے اتنے سال بعد بھی تانے مار رہی ہیں دونوں سات سال تک ساتھ تھے وہیں دوسرے نے لکھا کیٹ اپنے کام سے کام رکھتی ہیں یہ نیتو اتنے سالوں بعد کیوں ان کی آلوچنا کر رہی ہے ویسے ان دونوں کی پرسنل لائف میں جو کچھ بھی ہوا اس کو بھلا کر رنویر کیٹرینہ جگہ جاسوس کے سیٹ پر لوٹ آئے ہیں حالانکہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ بھلے ہی دونوں ساتھ شوٹنگ کر رہے ہیں مگر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تک نہیں ہیں نہ ہی بات کرتے ہیں وہیں اس سے پہلے کیٹرینہ اور انویر نے عجب پریم کی گجب کہانی راج نیتی اور جگہ جاسوس جیسی فلموں میں بھی کام کیا تھا ساتھ میں نیتو کپور کے سوشل میڈیا پر اس پوسٹ کے بعد سنسنی پھیل گئی اور وہیں یوزرز کا ماننا ہے کہ انہوں نے کیٹرینہ کیف پر تنجھ کیا ہے جس کا رپلائی کیٹرینہ کی ماں نے کیا ان سب پر آپ کا کیا کہنا ہے آپ مجھے کامنٹس پر ضرور بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں